صدیم حسین کی موت کے بعد ان کے پریبار کا کیا ہوا تھا؟ عراق کے طاقتور نیتہ صدیم حسین کو تو آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو صدیم حسین کو دنیا دو نظروں سے دیکھتی ہے کوئی ان کو ہیرو مانتا ہے تو کوئی ویلین بھی مانتا ہے لیکن ایک بات سبھی مانتے ہیں کہ صدیم حسین پچھلے پچاس ساٹھ سالوں کے مسلم دنیا کے سب سے طاقتور بشور نیتہ تھے یعنی پچھلے پچاس سالوں میں مسلم دنیا میں صدیم حسین جتنا طاقت اور نیتہ پیدا نہیں ہوا تیل کی دولت سے مالعمال عراق پر صدیم حسین نے لگ بک تیس سالوں تک راج کیا تھا اور صدیم کے دور میں ایک کہوت مشہور ہو گئی تھی کہ صدیم کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا لیکن پھر وقت نے کرمٹ لی اور امریکہ نے صدیم حسین پر شگنجہ کسنا شروع کیا امریکہ نے عروب لگایا کہ صدیم کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا اس کے بعد دوہزار تین میں صدیم کو گرفتار کر لیا گیا پھر وہ دن بھی آیا جب تیس دسمبر دوہزار چھے کو مسلم دنیا کے طاقتور لیڈر صدیم حسین کو فانسی پر چلا دیا گیا جس دن صدیم کو فانسی دی گئی تھی وہ دن عید اول حضرہ یعنی بکر عید کا دن تھا خاص بات یہ تھی کہ صدیم حسین کی فانسی کو ٹی وی پر لوگوں نے بڑی آسانی سے دیکھا تھا یہ پہلی بار تھا جب کسی کی فانسی کو ٹی وی پر دکھایا گیا تھا صدیم حسین کے بارے میں تو آپ سبھی نے سنا پڑا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدیم حسین کے پریوار کی صدیم حسین کے ختم ہوتے ہی آخر ان کے پریوار کی زندگی کیسے بدل گئی تھی کیسے ایک امیر اور طاقتور لیڈر کا پریوار محل سے سیدھا جھوپڑیوں میں آ گیا تھا دوہزار تین میں جب صدیم کو گرفتار کر لیا گیا تھا تب صدیم حسین کے دونوں بیٹے ادھے اور کسے کو گوئیوں سے گھن کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا صدیم حسین کی بیٹیوں نے جارڈن میں پنا لی تھی اس وقت جارڈن کی رویل فیملی نے صدیم کی بیٹیوں کا بہت ساتھ دیا تھا اور جارڈن کی گورنمنٹ نے انہیں پروٹیکشن دی تھی اس دور کی بڑی بڑی طاقتوں نے یہ کوشش کی تھی کہ جارڈن صدیم حسین کی بیٹیوں کا ہمارے حوالے کر دے لیکن جارڈن گورنمنٹ نے ساتھ انکار گیا دیا تب سے لے کر اب تک صدیم کی دونوں بیٹے جارڈن میں ہی رہ رہی ہیں دوہزار ساتھ میں صدیم حسین کی بڑی بیٹی رغت حسین کے خلاف انٹرپول نے وارنڈ جاری کیے کافی کوششوں کے بعد ہی امریکہ رغت کو عرفتان نہیں کر سکا رغت اسے ان آج بھی جارڈن میں رہتی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں